جیسے منیب اسکر نے ایک اور لیٹر ابھی لکھا ہے جس میں ان کو اس پر مدید انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں لیکن اپنے چیزیں لیٹر سے رکنے والی نہیں ہیں چیپ جیسے قرآنی فائصہ تو بغیر یہ ہے کہ ان کا ایک ہی دانت ہے جو لگ رہا ہے کہ جیویشن پیکل کسی میں کسی طرح فائر تکمیل تک پہنچے اور سپریم کورڈ سے کوئی مومن نہ ہو ان کو سپریم کورڈ کے جنگے لگر پانچ ہی کٹھے ہوتے ہیں اور ایسے بغیر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورڈ میں دفعہ 144 لگا ہوئے ہیں وہاں کوئی ایسا کیس نہیں لگے گا جس میں اگر کوئی مجیٹی یا جیسے پہنچ سے زیادہ کسی بینک چاہتا ہوں حالانکہ آپ دیکھتے ہیں ریویو جو ریزر سیٹ کا ہے اس میں خود جسرکاری فیشتہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کیس لگے اب تو چھوٹیاں بھی ختم ہوگی ہیں جیس ججمنت بھی آ دیئے کیا وجہ ہے وہ کیس کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب دس سے زیادہ جنگیز کسی بھی بینک میں بیٹھیں گے پہلے تو وہ سوال اٹھائیں گے کہ ہی آردینیس کے ذریعے سپریم کورڈ کے انٹرنل پر برکنگ چلائی جا رہی ہے یہ کیا دیجل ہے ٹھیک ہے اور اس پہ مطلہ ہے کہ بہت زیادہ چیزیں کھلیں گی تو اب یہ ہے کہ تیرہ میمبر بینچ آپ نے نہیں بننے کا انکریب پانچ میمبر بینچ بہت زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ جب تک جوڈیشن پیکیج یہ نہیں آنا اور یہ تیرے سے دے تو بھی اسی کنٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اور بلکہ میں تو تھیرہ جنوری کے بعد جسرے افیت نے آئی پروپائل ان کو بھی آپ جوڈیشن پیکیج کے ساتھ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا بہت سے فیصلے ہیں جن کا ایک سیاسی فال آؤٹ ہے یا سیاسی کونسیکونس ہے وہ کسی ایک کے حق میں اور کسی ایک کے مخالف کیا یہ بات تو چلے آپ لوگ وی لاؤگز میں بھی اٹھاتے رہتے ہیں اور آج بھی ہو رہے مجھے بتائیں اگرلیس سٹیپ ٹو میں کیا ہوگا کل بینچ کام شروع کر دے گا یا مزید کوئی آپ کو کوئی زلزلے کی توقعات ہیں کہ کچھ زلزلہ آئے گا کو خط لکھے جائیں گے تو کیا اب وہ میرے خواہد ہے کہ وہ پانچ میں جائیں گے کومیٹی میں آل ایڈی کومیٹی ہم خیال ہے جس طرح امینو جیر خان اور جس طرح کالی فنیسہ وہ ایک جائج اور آل ایڈی جو چار جیز ہیں بظاہر وہ کالی فنیسہ ساتھ سے کسی معاملے میں بھی ڈیسینڈ نہیں کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایج گو ہیلنگ میں جو وہ پیسہ جو وہ ریورس ہو جانا ہے اور بیسے اگر دیکھا جائے ساتھ میں بھی سوالات ہیں لیکن ٹائمنگ پہ سوال اٹھ رہا ہے اصل مسئلہ ہی مسئلہ ٹائمنگ کا ہے اصل چیز ہوتی وہ کہتا ہے نا غلط ٹائم پہ اچھی چیز نہیں چلتی اچھے ٹائم پہ بری چیز بھی چل نکل جاتی ہے چل جاتی ہے بہت شکریہ آسنات ملک ماجی صاحب موجود تھے